ربی شرح لی صدری ویسیر لی امری وحلل عقدتا من لسانی یفقاو قولی رضیت باللہ ربا و بالاسلام دینا و بمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی و رسولہ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لبیک لبیک لبیکا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رضیت باللہ ربا و بالاسلام دینا و بمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی و رسولہ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علیہ اللہ نبی بعدہ و علیہ آلہ و اصحابہ الذین اوفو اہدہ اما بعد فاعوز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اولئکہم السادقون صدق اللہ لزین و صدق رسولہ نبی کریم الامین اِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُسْلُونَ عَلَى النَّبِي یا اَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا السلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلیکہ و اصحابہ یا حبیب اللہ السلام علیکہ یا سیدی یا خاتم النبیین وعلى آلیکہ و اصحابہ یا اولن نبیین و یا آخرن نبیین مولا صلی اللہ وسلم دائماً آبدا علا حبیبی کا خیر الخلق کلہیمی منزہن ان شریکن فی محاسنی ہی فجوہر الحسن فیه غیر منقاسیمی محمد تاج رسل اللہ قاطبتاً محمد صادق الاقوال والکالیمی محمد ذکره روح لانفوسنا محمد شکره فرد علی الامامی رب صلی اللہ وسلم دائماً آبدا علا حبیبی کا خیر الخلق کلہیمی اللہ تبارک و تعالی جلہ جلالہ وعمہ نوالہ وعتمہ برہانہ وعظمہ شانہ و جلہ ذکرہ وعظہ اسموں کی حمد و سنا اور حضور سرور کائنات مفخر موجودات زینت بزم کائنات دستگیر جہاں غم گسار زمان سید سروران حامی بے قسان قائد المرسلین خاتمن نبیین احمد مجتبا جناب محمد مصطفی سلاللہ علیہ وآلہ وآسحابی وابارک و سلم کہ دربارِ گهر بار میں حدیعہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ رب ذوالجلال کے فضل اور توفیق سے خطبہ جمعت المبارک کے موقع پر آج ہماری گفتگو کا موضوع ہے یہ شان خلافت ہے ذرا ہوش سے بول رب ذوالجلال کا کروڑوں بار شکر ہے کہ اس نے ہمیں دولت ایمان سے مالا مال فرمایا ہے یہ پندر بین صدی میں آج نور ایمان جو ہمارے سینوں میں جلوہ گر ہے اور قرآن مجید برآن رشید جو اصلی شکل میں ہمارے پاس موجود ہے اللہ تعالیٰ اور اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اس میں سب سے بڑا کردار رسول اکرم نور مجسم شفی معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کا ہے کہ جنہوں نے نبی اکرم نور مجسم شفی معظم صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن مجید حاصل کیا ہو وہ ہو وہی آگے تعوین تک پہنچایا کوئی ایک حرف یا ایک زیر زبر کا بھی فرق نہیں ہونے دیا جس کے نتیجے میں آج بھی دین اسلام اپنی عبو طاب کے ساتھ موجود ہے اور انشاءاللہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق لن یزال امر حاضی الامت مستقیمہ کہ اس امت کا عمر ہمیشہ سیدھا رہے گا مستقیم رہے گا تو قیامت آ جائے گی مگر یہ دین اپنی اصلی شکل میں موجود رہے گا فتنوں کی نشان دے ہی ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی تھی اور اس کا آج ہمیں سامنا بھی ہے فرمایا تھا کہ جس طرح بارش کے کترے ٹپکتے ہیں اس طرح روز و شب امت کو فتنوں کا سامنا ہوگا اور امت کو ان فتنوں سے اپنا اور اپنے قرب و جوار کے لوگوں کے ایمان کا تحفظ کرنا ہوگا آج کے موضوع کے لحاظ سے خلافت راشدہ اور خلفاء راشدین رضی اللہ تعالی عنہم کی عظمت خلافت راشدہ کے مختلف روپ جو ہیں ان کی تفصیلاً بحث اس وقت مطلوب نہیں یہ جو لفظ خلافت ہم نے موضوع میں استعمال کیا ہے اس خلافت سے مراد اس وقت خلافت اسلامیہ کا انعقاد وہ بھی نہیں اگرچہ وہ بھی ایک بڑا ضروری موضوع ہے خلافت سے مراد نبوت کے زیر سایہ اس آخری امت کو قیامت تک کے لئے نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حفاظت کا نظام عطا کیا اس کی اولین کڑی اس وقت موضوع ہے کیونکہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا صحیح بخاری شریف میں فرمان ہے کانت بنو اسرائیل تسوسهم الانبیاء علیہم السلام کہ بنی اسرائیل کی سیاست ان کے انبیاء کرام علیہم السلام کیا کرتے تھے جب ایک نبی علیہ السلام خلافت اپنی سیاست نبھانے کے بعد دنیا سے تشریف لے جاتے تھے تو نئے نبی آ جاتے تھے اس موقع پر ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انا خاتم الانبیاء ولا نبی آبادی وَسَيَكُونُوا خُلَفَا کہ میں آخری نبی ہوں میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا پہلے تو اصلاح عوام کے لیے انبیاء کرام علیہم السلام آتے رہے چونکہ میں آخری نبی ہوں اب میرے بعد خلافہ ہوں گے کہ جو میری نبوت کے فیض سے روح زمین پر اصلاح کا کام کریں گے اور ان خلافہ میں سب سے پہلے خلافہ راشدین رضی اللہ تعالی عنہم ہیں جن کے بارے میں ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما علیکم بسنتی و سنت الخلافہ راشدین کہ تم پر میرا طریقہ لازم ہے اور میرے خلافہ راشدین کا جو طریقہ ہے وہ لازم ہے کہ تم نے اس کو پیش نظر رکھ کے اپنی زندگی کا سفر تیہ کرنا ہے خلافت کے اندر جو سر فرست چیز ہے وہ صحابیت ہے کیونکہ نبی اکرم نور مجسم شفی موظم صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم نے جس بات پر اتفاق کیا اس کو خلافت سے تعبیر کیا گیا کوئی ایک صحابی بھی اتنے جلیر القدر ہیں کہ ان کا کہا ہوا چیلنج نہیں کیا جا سکتا اور جب سارے صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم نے خلافت کے مسئلے پر اتفاق کیا سب سے پہلے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہم پر پھر حضرت سیدنا فاروق عاظم رضی اللہ تعالی عنہم پر پھر سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہم پر پھر حضرت سیدنا مولا علی رضی اللہ تعالی عنہم پر تو یہ ایک خلافہ کا منصب اتنا قطی اتنا اہم اور اتنا محترم ہے کہ جس کے بارے میں شک و شبہ یا کوئی توہین و تنقیص بیق وقت پوری جماعت صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم کی طرف اس کا رخ ہوتا ہے اور جب جماعت صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم کا ذکر ہو تو اسی کے اندر ہی اہلِ بیتِ اتحار رضی اللہ تعالی عنہم بھی مراد ہوتے ہیں چونکہ انہوں نے بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت پائی اور پھر یہ جتنے بھی اہم ایشیوز تھے اس پر مکمل اتفاق بھی کیا مثال کے طور پر حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہم کی خلافت ہے تو اس خلافت پر تائید جو ہے وہ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہم کی بھی ہے سیدہ تیجیبہ طاہرہ حضرت سیدہ فاطمت الزہرہ رضی اللہ تعالی عنہم کی تائید بھی ہے حضرت سیدنا امام حسن مجتبہ رضی اللہ تعالی عنہم اور حضرت سیدنا امام حسین شہید کربلا رضی اللہ تعالی عنہم ان سب کی یعنی عالی درجے کی تائید اور حمایت موجود ہے اور جس وقت اب اس خلافت پر کوئی انگلی اٹھاتا ہے تو وہ تمام آل و اصحاب رضی اللہ عنہ کی ایک تیشدہ بات کو ماذا اللہ وہ حدف تنقید بناتا ہے آج اس موضوع پر گفتگو کرنے کی ضرورت اس لیے محسوس ہوئی ہے کہ گزشتہ دنوں ایک اجتماع کے اندر ایک بڑی شخصیت نے گفتگو کرتے ہوئے یعنی ایک فرقے کے لحاظ سے گفتگو کرتے ہوئے اس فرقے کی گویا کے کلیرنس کے لحاظ سے ایسی گفتگو کی گئی اس فرقے کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ ان سے اختلاف ہے لیکن جو اختلاف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا اللہ کی کتاب یا اس کے پیغمبروں کے بارے میں ہے وہ اختلاف اس فرقے سے نہیں ہے یہ اس گفتگو میں کہا گیا تو وہ تھوڑا بہت اختلاف ہے وہ خلافہ کے بارے میں ہے اور خلافہ کوئی پیغمبر نہیں تھے اگر کوئی ان کے بارے میں بات کرتا ہے تو ہم اس کو برا تو ضرور مانتے ہیں مگر ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ جی یہ کفر ہے کیونکہ وہ نہ پیغمبر تھے نہ نبی تھے یہ گفتگو کی گئی ہے خلافہ راشدین رضی اللہ تعالی عنہم کے موضوع پر یہ بات تہشدہ ہے یہاں بات کی گئی ہے کہ اگر کوئی ان کے بارے میں بات کرتا ہے تو ہم اس کو برا تو ضرور مانتے ہیں بات کرتا ہے اب بات میں آگے کئی اس کے رخ ہیں کہ مثلا انکار کرتا ہے ان کی خلافت کا یا بات کرتا ہے ان کی عدالت پر بات کرتا ہے ان کے انصاف پر بات کرتا ہے یعنی ان کی عدالت پر تنقید کرتا ہے ان کے ایمان پر تنقید کرتا ہے ان کے انصاف پر تنقید کرتا ہے تو بات کرنے کے اندر آگے بہت سے پہلو ہیں اور اس میں یہ سمجھنا چاہیے کہ توہین جب ایک سنت کی بھی کی جائے تو وہ کفر تک پہنچا دیتی ہے ایک ہے سنت کو نہ ماننا ایک ہے سنت کی توہین کرنا اور پھر جن کے طریقے کو ہماری آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری امت کے لیے سنت بنایا ہے تو ان کی اپنی کوئی توہین کرے تو وہ کتنا بڑا جرم ہوگا اور کتنی بڑی جسارت ہوگی بات کے لحاظ سے حضرت سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ سے ہم یہ بات شروع کرتے ہیں کہ آپ کے سامنے کچھ لوگوں نے اس سلسلہ میں بات کی اور وہاں پر لفظ جو ہیں وہ متلکن بات کے لحاظ سے ہی مذکور ہیں یہ کتاب جو ہے وہ کشف الغمہ فی معرفات العائمہ ایک فرقے کی بڑی کتابوں میں سے ہے اور ان کے یہ جو بڑے ستون ہیں ان کے مذہب کے ان میں سے ایک نے یہ کتاب لکھی ہے جلد نمبر دو کے اندر یہاں اس بات کا تذکرہ ہے جس موضوع پر آج ہمیں بات کرنے کی ضرورت ہے یہ صفحہ نمبر اٹھتر پر ہے فی فضائل امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ قادم علیہ نفر من اہل العراق سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس اہل العراق کا ایک وفد آیا فقالو فی ابی بکر و عمر و عثمان رضی اللہ تعالی عنہ تو انہوں نے حضرت ابو بکر صدیق حضرت عمر فاروق حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں بات کی فقالو فی ابی بکر و عمر و عثمان رضی اللہ تعالی عنہ اب جس طرح اماری گفتگو کے موضوع میں یہ ہے کہ اگر کوئی ان کے بارے میں بات کرتا ہے اب صرف وہ مجمل جو لفظ ہیں بات کرتا ہے اسی کے لحاظ سے ہم یہ حوالہ پیش کر رہے ہیں آگے اگر اس کی تفصیلات لائیں گے تو وہ مزید بات سخت ہوگی تو ان لوگوں نے جب بات کی خلفاء سلاسہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں فلمہ فرغو من کلامہم جب یہ لوگ جو سیدنا امام زنالابدین رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس موجود تھے جب یہ اپنے کلام سے فارغ ہوئے قال لہم تو حضرت امام زنالابدین رضی اللہ تعالی عنہ نے ان سے چند سوالات کیے اور ان کا رد کیا اور ان کو اپنے دربار سے نکالا اور ان کا شریح حکم بیان کیا کہ تم کون ہو آپ نے پہلے نمبر پہ سوال کیا اللہ تخبرونی انتم تم مجھے یہ خبر کیوں نہیں دیتے اللہ تخبرونی انتم المہاجرون الاولون تم وہ مہاجرون اولون ہو وہ پہلے مہاجر جن کے بارے میں اللہ تعالی نے قرآن مجید میں ان کے اوصاف کو بیان کیا تو یہ کہنے کے بعد آپ نے ان کے سامنے قرآن مجید کی اٹھائیس میں پارے کی سورہ حشر کی آیات پڑی کہ انتم المہاجرون الاولون تم ہو وہ مہاجر اول کون للفقراء المہاجرین الذین اخرجو من دیارہم کہ جن کے بارے میں اللہ قرآن میں فرماتا ہے کہ وہ مہاجر جنہیں نکالا گیا اپنے گھروں سے و اموالہم اپنی کھیتی باڑی سے زمینوں سے یبتغون فضلا من اللہ وردوانا وہ نکالے گئے اس حالت میں کہ وہ اللہ کا فضل تلاش کر رہے تھے اور اللہ کی رضا کے تلبغار تھے وَيَنُصُرُونَ اللَّهَ وَرَسُولَ اور اللہ تعالیٰ کی مدد کے لیے نکلے تھے اور اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کے لیے نکلے تھے وہ کون ہیں اُلَائِكَهُمُ الصَّادِقُونَ وہ سارے کے سارے سچے ہیں یہ جو سورہ حشر کی آیت ہے آپ نے یہ آیت نمبر آٹھ پڑھ کر انہیں کہا کہ یہاں جو لِلْفُقَرَاءِ مُعَاجِرِينَ کا لفظ ہے اور جنہیں پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی شانے بیان کر کے ان کا ظاہر باطن وہ اتنے کھرے تھے چونکہ اللہ تو دل کے بیت جانتا ہے کہ وہ اللہ اور اللہ کے رسول علیہ السلام کی مدد کے لیے نکلے تھے اور ان کا مقصد صرف اللہ کی رضا کا حصول تھا اور وہ سارے سچے ہیں تو امام ازران اللہ عبدین رضی اللہ عنہم نے ان لوگوں کا جواب دینے کے لیے ان سے پہلا یہ سوال کیا کہ تم بتاؤ کہ یہ جن مہاجرین کی شان بیان ہو رہی ہے تم ہو یہ پہلے مہاجر جن کے حق میں یہ آیت اتری ہے تو انہوں نے قالو لا یعنی ہم یہ نہیں ہیں چونکہ یہ تو ہم سے پہلے کے لوگ ہیں جن کی یہ شان اللہ نے قرآن میں بیان کی ہے چونکہ یہ جو امام ازران عبدین رضی اللہ عنہ کے پاس آ کے بیٹھی ہوئے تھے عراق کے لوگ یہ تو ابھی کافی بعد کے لوگ تھے حضرت حضرت امام ازران عبدین رضی اللہ عنہ نے پھر فرمایا فَأَنتُمُ الَّذِينَ تَبَوَّعُ الدَّارَ وَالْإِيمَانَ مِن قَبْلِهِمْ کہ یہ پہلی آیت کے بارے میں تم کہتے ہو کہ تمہارے بارے میں نہیں ہے اب اگلی اس سے جو اس کے ساتھی ہے اس کے بارے میں بتاؤ کہ اللہ تعالیٰ فرماتا وَالَّذِينَ تَبَوَّعُ الدَّارَ وَالْإِيمَانَ مِن قَبْلِهِمْ کہ وہ لوگ جنہوں نے مدینہ منورہ کو دار اور ایمان کو اپنا گھر بنایا ان مہاجرین سے پہلے وَالَّذِينَ تَبَوَّعُ الدَّارَ وَالْإِيمَانَ مِن قَبْلِهِمْ يُحِبُّونَ مَنْ حَاجَرَ اِلَيْهِمْ وہ جو ان کے پاس ہجرت کر کے آنے والے ہیں ان سے پیار کرتے ہیں وَلَا يَجِدُونَ فِي صُدُورِمْ حَاجَتَمْ مِمَّا اُوتُو اور جو انہیں مال دیا گیا ہے اس مال کے لحاظ سے وہ اپنے دل میں کوئی حاجت محسوس نہیں کرتے وَيُؤْسِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْكَانَ بِهِمْ خَسَاصَ وہ اوپر سے آنے والے مہاجرین کو اپنے جانوں پر ترجیح دیتے ہیں ایسار کرتے ہیں اگرچہ انہیں خود بڑی ضرورت ہو وہ اپنی ضرورت کی پروانی کرتے اپنا مال اپنے محاجر بھائیوں کو دے دیتے ہیں وَمَنْ يُوْقَ شُحْحَ نَفْسِهِ فَأُلَائِكَهُمُ الْمُفْلِحُونَ فرما اس قدر جن کے اندر لالچ نام کی کوئی چیز نہیں یہ وہ لوگ ہیں جو سارے کے سارے کامیاب لوگ ہیں اب یہ آیت ہے انسار کے بارے میں پہلی تھی محاجرین کے بارے میں تو ان کے لحاظ سے امام زنال عبدین رضی اللہ عنہ نے میں سے سوال کیا فَأَنتُمْ أَلَّذِينَ تَبَوَّوا الدَّارَ وَالْإِيمَانَ تم وہ لوگ ہو جن کی یہ شانیں قرآن میں بیان کی گئی ہیں اور انہیں اُلَائِكَهُمُ الْمُفْلِحُونَ کہا گیا ہے یہ تم ہو تو یہ سن کے جواب میں انہوں نے یہاں بھی یہ کہا قَالُوا لَا نہیں ہم یہ نہیں ہیں یعنی چونکہ یہ واضح طور پر اصحابِ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آیات اتری تھیں اور یہ جو لوگ بیٹھے ہوئے تھے یہ تو اس وقت تک شاید پیدا بھی ابھی نہیں ہوئے تھے اور کلمہ تو یقیناً نہیں پڑا تھا تو پہلی آیت تھی مواجرین کے بارے میں دوسری تھی انسار کے بارے میں اور ان کی قطیشان نے رب نے بیان کی اور پھر انہیں اُلَائِكَهُمُ السَّادِقُونَ کہا اور انہیں ربِ ذُلْجَلَالِ نے فَأُلَائِكَهُمُ الْمُفْلِحُونَ کہا اب اس کے بعد امامِ ذَنُ الْعَبِدِينَ رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے ان لوگوں کو کیا کہا جو خلفاء سلاسہ کے بارے میں بات کر رہے تھے اس کو کیا معمولی سمجھا یا ان پر کوئی فتوہ لگایا حضرتِ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پوتے نے امامِ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عظیم فرزند نے اہلِ بیتِ اتحار کے علوم و معارف کے وارش امامِ ذَنُ الْعَبِدِينَ رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے محض ان سے برات کا اعلان کیا یا صرف خموشی کی یا ان کے لحاظ سے آپ نے شریح حکم بتا کے پھر ان کو اپنے دربار سے نکالا اس چیز کو آج اس موضوع کے لحاظ سے ہائلائٹ کرنے کی ضرورت ہے تو امامِ ذَنُ الْعَبِدِينَ نے یہ فرمایا یہ اگرچہ یہ سب کچھ ہماری کتابوں میں بھی موجود ہے لیکن یہ جو میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں یہ کالے رنگ کی کتاب دلالت کر رہی ہے یہ ایک خاص فرقے کی کتاب ہے جس کی اندر یہ چیز موجود ہے جس وقت دوسرے سوال کے جواب میں انہوں نے لا کہا تو آپ نے فرمایا اما انتم قد تبرعتم ان تکونو ان تکونو من احد حازین الفریقین کہ تم نے خود اعلان کر دیا کہ نہ پہلی آیت تمہارے بارے میں ہے نہ دوسری تمہارے بارے میں ہے اور تم نے یہ اعلان کر دیا کہ ان دونوں فریقین جو ہیں ان میں تم نہیں ہو نہ مہاجرین میں تم ہو نہ انسار میں تم ہو اب اس کے بعد ہے ساتھی تیسری آیت واللزین جاؤ من بعدہم سب سے پہلے مہاجر پھر انسار اس کے بعد قیامت تک کے مسلمان واللزین جاؤ من بعدہم وہ لوگ جو آئے ان کے بعد مہاجر اور انسار یہ جو بڑے طبقے ہیں صحابہ کے ان کے بعد وہ کیا کہتے ہیں یقولون وہ کہتے ہیں رب نغفر لنا ولی اخواننا اللزین سبقونا بالایمان کہ اے اللہ ہماری بھی مغفرت فرما اور ان کی بھی جو حالت ایمان میں ہم سے سبقت لے گئے وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلَّا لِلَّذِينَ آمَنُوا اے اللہ ہمارے دلوں میں ایمان والوں کی کھوٹ پیدا نہ فرما ہمارے دلوں کے اندر غل نہ ہو کھوٹ نہ ہو کن کی ایمان والوں کی ربنا اِنَّكَ رَوْفُ الرَّحِيمَ اب اس آیت میں یہ ایمان والے جن ایمان والوں کا حوالہ دے رہے ہیں وہ انسار اور مہاجرین ہیں اور یہ تیسرے طبقہ ان کی کامیابی کی شرط یہ ہے کہ یہ ان کے لیے دعائیں کریں اور یہ ان کے دلوں کے اندر ان کے لحاظ سے کسی طرح کی کوئی قدورت نہ ہو کوئی کجی اور کوئی کھوٹ نہ ہو یہ اس آیت کریمہ میں شرط قرار دیا گیا تو امام ازیان والابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اَمَّا أَنتُم فَقَدْ تَبَرَّأْتُمْ أَن تَكُونُوا مِنْ اَحَدِ حَازَيْنِ الْفَرِقَيْقَيْنِ کہ تم نے خود فیصلہ کیا کہ نہ پہلی آیت میں تم ہو نہ دوسری میں تم ہو اب تیسری ہے قیامت تک کے مسلمانوں کے لیے اس کے لحاظ سے کہا میں فیصلہ تمہیں سناتا ہوں کہ تم اس میں ہو یا اس میں بھی نہیں ہو تو فرمانے لگے اَنَا أَشْهَدُ میں یہ گواہی دیتا ہوں اَنَّكُمْ لَسْتُمْ مِنَ الَّذِينَ قَالَ اللَّهُ فِيهِمْ وَالَّذِينَ جَاؤُوا مِنْ بَعْدِهِمْ تم ان میں بھی نہیں ہو کہ جو قیامت تک کہ مسلمانوں کے حق میں نازل ہوئی ہے اَنَا أَشْهَدُ میں گواہی دیتا ہوں یعنی یہ فتوے کی آخری حد ہے کہ جس میں ساتھ گواہی شامل کر کے امام ازان علیہ بیدین رضی اللہ تعالی عنہم نے کہا اَنَا أَشْهَدُ میں یہ گواہی دیتا ہوں اَنَّكُمْ بِشَكْتُمْ لَسْتُمْ نہیں ہو مِنَ الَّذِينَ ان لوگوں میں سے قَالَ اللَّهُ فِيهِمْ جن کے بارے میں رب نے فرمایا وَالَّذِينَ جَاءُوا مِن بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَ اَغْفِرْ لَنَا وَالْإِخْوَانِنَ الَّذِينَ سَبَقُوْنَا بِالْإِيمَانِ کہ یہ جو تیسرے نمبر پر قیامت تک کے مسلمانوں کے لحاظ سے اس آیت کو پڑھا جائے گا کہ وہی مسلمان ہیں جو پہلوں کے لحاظ سے کھوٹ نہیں رکھتے چونکہ تمہارے دلوں میں کھوٹ ہے اس بنیاد پر میں اہلِ بیت کے علوم و معارف کی روشنی میں یہ فیصلہ کر رہا ہوں کہ چونکہ تم نے ان کے خلاف میرے پاس بیٹھے ہوئے باتیں کی ہیں اور میں اس بات کا گواہ ہوں کہ تم نے باتیں کی ہیں تو میں تم پر یہ شریح حکم لگا رہا ہوں کہ تم اس آیت میں نہیں ہو کہ جس آیت میں ربِ ذُلجلال نے ہونے کے لیے صرف ایمان کی شرط لگائی ہے کہ ایمان والے جو ہیں جو قیامت تک ہوں گے وہ ایسے ہوں گے کہ ان کے دلوں میں پہلوں کی کھوٹ نہیں ہوگی لہٰذا میں تمہیں اہلِ ایمان میں نہیں سمجھتا اور میں تمہارے بارے میں گواہی دے رہا ہوں کہ اشہدو انکم لستم من اللذین قار اللہ فیہم واللذین جاؤوا من بعدہم کہ جو ان کے بعد آئیں گے قیامت تک جو بعد میں آنے والے ہیں اس لسٹ میں تمہارا نہ ہونا اہلِ ایمان کے اندر اس پر میں گواہی دے رہا ہوں چونکہ میں نے خود تمہاری زبانوں سے نکلے ہوئے لفظ اپنے کانوں سے سنے ہیں اس کے بعد آپ نے فرمایا اُخْرُجُوْاً نِي نکل جاؤ یہاں سے میرے دربار سے نکل جاؤ فَعَلَ اللَّهُ بِكُمْ رَبْ تمہیں تباہ و برباد کرے اللہ تمہیں اس پر جو تم نے یہاں میرے پاس بیٹھ کے بک بک کی اللہ تمہیں اس پر سزا دے میرے دربار سے تم نکل جاؤ تو امامِ زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہم نے آپ نے خلفاء سلاسہ کے لحاظ سے جنہوں نے صرف بات کی ظاہرہ کے بعد سے یہ پتا چلا کہ کوئی تعریف کی بات نہیں تھی ان کے خلاف بات تھی آگے اس میں کئی کٹیگریز ہیں کہ خلاف کس جہت کے لحاظ سے تھی لیکن متلکن خلاف جس طرح کی آج ہمارے موضوع میں اس شخص کی گفتگو کے لحاظ سے ہے جو ان کے بارے میں بات کرتا ہے تو یہاں پر بتایا گیا کہ جو ان کے بارے میں خلفاء راشدین رضی اللہ تعالی عنہم کے بارے میں بات کرتا ہے یعنی ان کے خلاف بات کرتا ہے اس کے بارے میں امامِ زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہم کا شریف فتوہ کیا ہے جو اسی ہی فرقے کی کتاب کے اندر یہ اس حوالے پر موجود ہے اب یہاں پر اسی چیز کو آگے بڑھاتے ہوئے اس سلسلہ میں امام رازی ان کا ایک کول آپ حضرات کے سامنے میں پیش کرنا چاہتا ہوں یہ بہت بڑے امام ہوئے ہیں دو سو چونسٹھ ہجری میں ان کا وصال ہے ان کا یہ حوالہ امام آلوسی نے اپنی اس کتاب میں ذکر کیا ہے اور یہ لاہور کے لحاظ سے خصوصی کتاب ہے اس کے اندر انہوں نے اس کا حوالہ دیا اور وہ جس کتاب سے حوالہ دیا وہ کتاب پھر آگے ہے خطیبِ بغدادی کی الکفایہ یہ وہ کتاب ہے جس کا انہوں نے حوالہ دیا اور اس کتاب کے اندر یہ اس کی جلد نمبر ایک میں صفحہ نمبر ایک سو اٹھاسی پر ہے یہ الفاظ لکھے ہیں اِذَا رَئِتَ الرَّجُلَ يَنْ تَقِسُ اَحَدَمْ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم کہ جس وقت تم دیکھو کہ کوئی بندہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ رضی اللہ تعالی انہم میں سے کسی ایک کی طرف بھی نقص کی نسبت کر رہا ہے تو فَعْلَمْ جَانْ لُوْ أَنَّهُ زِنْدِيكُنْ کہ وہ زندیق ہے یہی بات العصابہ کے اندر بھی موجود ہے یعنی اس کے متعدد حوالہ جات جو امام رازی سے آگے جو ہیں وہ پیش کیے گئے ہیں متعدد کتابوں کے اندر وہ موجود ہیں اِذَا رَئِتَ الرَّجُلَ يَنْ تَاقِسُ اَحَدَمْ مِنْ اَسْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم جن صحابہ نے ووٹ دے کر ایمانی ووٹ دے کر ان خلفاء کو خلیفہ مانا وہ جو ووٹرز ہیں وہ اتنے بڑے پائکے ہیں کہ ان میں سے کسی ایک کے بارے میں جو نقص کی نسبت کرے تو وہ نسبت کرنے والا زندیق ہے تو ان ووٹرز کے جو قائدین ہیں اور منتخب افراد ان کے طرف جو نسبت کرے تو وہ کتنا بڑا مجرم ہوگا اس میں لکھا ہے یہ کیوں یہ حکم ہے کہ وہ زندیق ہے وَذَلِكَ أَنَّ الرَّسُولَ صلی اللَّهِ وَسَلَّمَ حَقٌ یہ اس لیے ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حق ہیں وَالْقُرْآنَ حَقٌ اور قرآن بھی حق ہے وَمَا جَاعَ بِهِ حَقٌ اور جو دین اسلام لائے ہیں ہمارے پاس اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ بھی حق ہے یہ تین بار حق کا لفظ بولا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم حق ہیں قرآن حق ہے اور دین اسلام حق ہے وَإِنَّمَا أَدَّا إِلَيْنَا ذَالِكَ كُلَّهُ السِّحَابَةُ رَضِيَ اللَّهُ تَلَانْهُمْ ہماری طرف یعنی جو غیرے صحابہ ہیں تابین سے لے کر آج تک اور قیامت تک ہماری طرف یہ سارے حق پہنچائے کس نے ہیں کہتے ہیں وَإِنَّا أَدَّا إِلَيْنَا ذَالِكَ كُلَّهُ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا حق ہونا قرآن کا حق ہونا دین اسلام کا حق ہونا یہ سب کچھ ہمارے پاس پہنچایا ہے تو السِّحابةُ رضی اللہ تعالیٰ عنہم صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے یہ ساری چیزیں ہم تک پہنچائی ہیں چونکہ ہم نے قرآن اترتا نہیں دیکھا ہم نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نہیں کی ہم نے یعنی بات والے جتنی صدیوں کے ہیں ہم نے اسلام کو خود براہ راست اس کو کسی فرشتے کے ذریعے زمین پہ اترتا نہیں دیکھا تو وَالْمُنْتَقِسُونَ لَهُمْ جو لوگ پھر ان صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی طرف نقص کی نسبت کرتے ہیں ان کے قائدین تو قائدین رہے جو ان کی طرف نقص کی نسبت کرتے ہیں يُرِيدُونَ اَنْ يَجْرَهُ شُهُودَنَا وہ یہ ارادہ کرتے ہیں کہ ہمارے جو گواہ ہیں کس پر کہ قرآن اللہ کا کلام ہے کس پر کہ حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں کس پر کہ اسلام دین برحق ہے اس پر جو ہمارے گواہ ہیں جو لوگ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم میں سے کسی ایک کی بھی تنقیز کرتے ہیں وہ ماذا اللہ ہمارے ان گواہوں پر جرہ کر رہے ہیں ہمارے ان گواہوں کو کمزور کرنا چاہتے ہیں ہمارے ان گواہوں کی طرف ماذا اللہ عیب کی نسبت کر رہے ہیں کہ وہ گواہ سچے نہیں تھے تو اس بنیاد پر انہوں نے کہا کہ جو اتنا اوپر جا کے ہاتھ ڈال رہے ہیں کہ جس کی وجہ سے یہ تینوں حق جو ہمیں ملے ہیں ان گواہوں کو یہ ڈی گریڈ کرنا چاہتے ہیں ان کے خلاف بات کر کے تو پھر ان کے بارے میں بولنا چاہیے کہ یہ زندگی کہیں کہ جو اتنے بڑے گواہوں پر جا کر یہ اپنی زبان درازی کر رہے ہیں ان کا دین اور ایمان سے کوئی تعلق نہیں ہے یہ زندگی کہیں اس واسطے کہ انہوں نے ان گواہوں کی طرف اپنی زبانوں کا رخ کر دیا ہے کہ جن گواہوں کے ذریعے سے ساری امت کو جو صحابہ کے بعد ہیں انہیں ایمان ملا ہے اسلام ملا ہے قرآن ملا ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پہچان ملی ہے یہ اتنے بڑے گواہوں کے خلاف بولنا کوئی چھوٹی سی جسارت نہیں یہ بہت بڑی جسارت ہے اور اس پر یہ نہیں کہا جا سکتا کہ چھوٹا سا اختلاف ہے اور اس کو چھوڑ دیا جائے جو ان گواہوں کے خلاف کسی لحاظ سے بھی بولتا ہے حالانکہ ابھی ان گواہوں کے اوپر ہیں پھر خلافہ کہ صحابہ نے پھر اپنی حمایت سے تائید سے ان کو خلافہ مانا تو یہاں متلکن صحابہ کے رحاظ سے ان لوگوں نے ان ساری کتابوں کے اندر یہ لکھا کہ جو ان میں سے کسی ایک کی طرف عیب کی نسبت کرتا ہے اس کے بارے میں ہم لفظ زندیق بولیں گے کہ وہ شخص جو ہے وہ زندیق ہے اس کا جرم چھوٹا سا جرم نہیں وہ بہت بڑے جرم کا ارتکاب کر رہا ہے اور اس کا اسلام کے ساتھ کسی طرح کا بھی کوئی تعلق نہیں ہے اسی چیز کو امام ابن حجر حیسمی نے اپنے اہد میں جس وقت بیان کیا تو انہوں نے اس کی حیثیت اس انداز میں اجاگر کی آپ نے ان الفاظ کے اندر یہ چیز واضح کر دی امام حیسمی کے یہ الفاظ میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں کہ جس کے اندر انہوں نے اس چیز کو واضح طور پر ذکر کیا کہ یہ جو صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم ہیں ان کے لحاظ سے ہمارے تک دین پہنچا اور دین کی جو تشریحات ہمارے تک پہنچیں ان سب پر ان کے لحاظ سے جو احسانات ہیں یعنی ہمارے اوپر ان کو پیش نظر رکھنا چاہیے یہ فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم انہوں نے کیا کیا نشر الدین وعظہر شرائع الاسلام دین کو نشر کیا شرائع اسلام کو ظہر کیا وَلَوْ لَا ذَلِكَ مِنْهُمْ اگر یہ ان کی طرف سے نہ ہوتا مَا وَاسَلَا اِنَيْنَا قُرْآنٌ تو ہم تک قرآن نہ پہنچتا وَلَا سُنَّتٌ سُنَّت بھی نہ پہنچتی وَلَا أَصْلٌ وَلَا فَرْءٌ کوئی نہ دین کی اصل پہنچتی نہ دین کی فرہ پہنچتی یعنی دو طرح کی چیزیں کچھ اصول ہیں کچھ فرو ہیں اصول میں سے بھی کچھ نہ پہنچتا اب فَمَنْ تَعْنَ فِيهِمْ جس شخص نے ان میں سے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم میں سے کسی کے بارے میں زبانِ تَعْن دراز کی فَقَدْ كَادَ أَن يَمْرُقَ مِنَ الْمِلَّةِ وہ قریب ہوا کہ ملتِ اسلام سے نکل جائے زبانِ تَعْن جس نے دراز کی کیوں؟ لِأَنَّ تَعْنَ فِيهِمْ يُوَدِّي الْاَن تِمَاسِ نُورِهَا چونکہ جس نے ملتِ اسلام کے ان ہیروز کی طرف زبانِ تَعْن دراز کی تو یہ تَعْن کرنا جو ہے یہ ملتِ اسلام کے نور کو بجھانے کی یہ ایک سازش ہے الْاَن تِمَاسِ نُورِهَا اگرچہ وَيَعْبَ اللَّهُ اِلَّا اَن يُتِمَّ نُورَهُ وَلَوْكَرِهَ الْكَافِرُونَ اگرچہ یہ بجھا نہیں سکتے اس نور کو لیکن حرکت ایسی ہے یہ کہ یہ اس نور کو جو ملتِ اسلام کا نور ہے اس کو بجھانا چاہتے ہیں تو اس میں انہوں نے اس چیز کو بیان کرتے ہوئے کہا اِذْهُمُ الْوَسَائِتُو بَيْنَنَا وَبَيْنَ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ واسطہ ہیں ہمارے درمیان اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان یہی وسائط ہیں یہی واسطہ ہیں وَتَّعْنُ فِي الْوَسَائِتِ تَعْنُ فِي الْأَسْلِ اور واسطے پر تان کرنا یہ اصل میں تان کرنا ہے یعنی اصل ہے ذاتِ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ جو ہیں یہ درمیان میں واسطہ ہے تو جو ان میں تان کر رہا ہے وہ ماذا اللہ اصل کے اندر خود ذاتِ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر تان کر رہا ہے تو اس بنیاد پر انہوں نے لکھا کہ یعنی صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم جن کی پھر رائے سے خلافت آگے مرتب ہوئی اگرچہ خود اس کے اندر وہ اجمالاً فرامین تو اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی تھے اور آگے ان لوگوں نے اس پر اجماع منعقد کیا ان میں سے کسی ایک کے خلاف جو بات کرتا ہے شریعت اس کے بارے میں خاموش نہیں ہے شریعت نے اس جرم کو بھی واضح کیا ہے کہ کتنا بڑا جرم ہے اور اس پر ساتھ حکم بھی لگایا ہے کہ وہ کتنے بڑے جرم کا ارتکاب کر رہا ہے اور اس کی اپنی حیثیت کیا ہے اس سلسلہ میں یعنی سینکڑوں یہ تصریحات ہمارے آئیمہ کی مختلف صدیوں کے اندر موجود ہیں مجدد الفیسانی حضرت شیخ احمد سرہندی فاروقی آپ کے مکتوبات شریف کے اندر اس سلسلہ میں بڑی تفصیلات موجود ہیں آپ نے اپنے مکتوبات شریف کے اندر جلد نمبر دو میں اس چیز کی وضاحت کی آپ ارشاد فرماتے ہیں مکتوبات کے اندر یہ جو دفتر سوم ہے صفحہ نمبر اٹھتر ہے اس میں صفحہ نمبر اٹھاون پر کہتے ہیں کہ شیخ شبلی علیہ الرحمہ فرموداس کہ حضرت شیخ شبلی علیہ الرحمہ یہ مجدد صاحب سے پہلے کے جو اولیاء ہیں ان میں ایک بہت بڑے ولی ہوئی ہے یعنی اس سے مراد شبلی نومانی نہیں جو یہ اردو کا ایک مصنف ہے بلکہ یہ ایک بہت بڑی شخصیت ہے شیخ شبلی رحمہ اللہ تعالی فرموداس انہوں نے فرمایا ہے کہ جو شخص نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے صحابہ کی تعظیم نہیں کرتا اس نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ ہی نہیں پڑا وہ سرکار پر ایمان ہی نہیں لایا اگر سرکار پر ایمان لایا ہوتا تو پھر وہ ضرور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی تعظیم کرتا اور توقیر کرتا اور ان میں سے کسی کے خلاف بھی زبان تان دراز نہ کرتا جلد نمبر ایک کے اندر مجدد صاحب نے اس سلسلہ میں مزید اس گفتگو کو کھول کے بیان کیا اور آپ نے فرمایا کہ جو کسی کے پاس بیٹھنے والے لوگ ہوتے ہیں اصل میں وہ اس شخصیت کا پرتو ہوتے ہیں جس کے پاس وہ بیٹھے ہیں تو ان کی مہارت اصل میں اپنے اس استاذ یا اپنے اس شہ کی وجہ سے وہ قرار پاتی ہے اور ان کا جو عیب ہے وہ اوپر منصوب ہوتا ہے اور بالخصوص جب بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے اور پھر آپ کے صحابہ کی ہے تو اس سلسلہ میں آپ یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کا جو معاملہ ہے اور ان کے بارے میں جو گفتگو ہے اس کے اندر بڑی احتیاط ہونی چاہیے اور بالخصوص جب وہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کے جو قائدین ہیں خلفاء راشدین ان کی بات ہو تو اس کے لحاظ سے یہ نہیں سمجھا جائے گا کہ محض یہ چند لوگوں کے بارے میں بات ہوئی وہ بات اصل میں حملہ قرآن پر ہوا وہ حملہ نبوت پر ہوا وہ حملہ علوہیت پر ہوا اس کو محض یعنی چند عام لوگوں کے خلاف بات تصور نہیں کیا جائے گا یہ درع معرفت عصہ دوم صفحہ نمبر بہتر یہ جلد نمبر دوم جو ہے مکتوبات شریف کی اس میں یہ ارشاد فرماتے ہیں بات وہاں سے شروع کرتے ہیں کہ تان کردن در اصحاب فی الحقیقت تان کردن با پیغمبر خداست کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم پہ تان کرنا یہ ان پہ تان کرنا نہیں تان کردن با پیغمبر خدا جلہ شانہو یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر تان کرنا ہے کیوں ما آمنا برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما لم یوقر اصحابہو کہ جس شخص نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی توقیر نہیں کی وہ اللہ کے رسول علیہ السلام پر ایمان ہی نہیں لایا اور آگے وہ الفاظ بولے کہ یہ جو عیب صحابہ کی طرف منصوب کرنا چاہتا ہے یہ حقیقت میں خود مازاللہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بات پہنچے گی اور کہتے ہیں شرائع کے از راہِ قرآن حدیث بمار سیداست کہ جتنی شریعت بھی قرآن حدیث کے ذریعے سے ہم تک پہنچی ہے چونکہ اور تو کوئی ذریعہ ہے ہی نہیں سرکار تک تو پہنچی ہے وہی کے ذریعے اب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے صحابہ تک پہنچی ہے سرکار کے ذریعے اب صحابہ کے بعد جو ہیں قیامت تک لوگ ان سب کے لحاظ سے کیا ہے کہتے ہیں یہ سب کچھ صحابہ کے نقل کرنے سے پہنچی ہے منقول کرنا یعنی انہوں نے روایت کیا ہے انہوں نے سن کے آگے بیان کیا ہے یہ مطلب ہے نقل کرنے کا کہ منقول ان سے ہوا ہے سب کچھ صحابہ کرام رضی اللہ ہوتالانہم سے ہر گا ایشہ متعون باشن نقل ایشہ نیز متعون خہدبود اگر ان پہ تان ہوگا تو ان کی منقول چیز پہ بھی تان ہوگا تو منقول ہے قرآن منقول ہے حدیث اور وہی ہے سب دین سارے کا سارا قیامت تک کے لیے تو جن کے نقل کرنے سے روایت کرنے سے آگے بیان کرنے سے قرآن پہنچا ہے حدیث پہنچی ہے اگر وہ خود ہی مجروح ہو جائیں اور اگر ان پریتان کیا جائے تو پھر جو ان کے ذریعے سے چیز آئی ہے بطری کے اولا معاذ اللہ اس پہ بھی تان ہوگا تو پھر یہ حملہ ہے پورے اسلام پر پورے دین پر کہ آج یعنی یہود و نصارہ جو دین اسلام کو معاذ اللہ کینسل کرنا چاہتے ہیں تو وہ یہی ذرائع ہیں کہ وہ ان طریقوں سے اپنی دلیلیں بنانا چاہتے ہیں جبکہ قرآن برحق ہے دین برحق ہے تو اس کو آگے آج مانا ہی تب جا سکتا ہے کہ جب صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہم کو آدل مانا جائے سکا مانا جائے اور ان کی جو منقول چیزیں ہیں روایت ہے اس کے لحاظ سے اعتماد رکھا جائے ورنہ ماذا اللہ سارے کے سارے دین سے اعتماد اٹھ جائے گا تو یہ اعتماد اٹھانے والی حرکت کیا ہے کہ جب صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر تنقید کو جائے سمجھا جائے اور کہا جائے کہ یہ کوئی اللہ اور اللہ کے رسول تو نہیں ہے یہ کوئی قرآن تو نہیں یہ تو خلفاء ہیں حالانکہ ابھی تو بات صحابہ کی ہو رہی ہے اور پھر صحابہ سے اوپر خلفاء ہے اور کہنے والے نے تو یہاں خلفاء تک زمرہ سے ہیں کچھ باتیں گمراہی کے زمرہ سے ہیں اور کچھ باتیں وہ ہیں کہ جس کی وجہ سے پورے کے پورا دین جو ہے وہ دعو پہ لگتا ہے پورے دین پہ آنچ آتی ہے اس بنیاد پر ان باتوں کو ہلکا نہیں سمجھا جا سکتا اور نہ ہی اس پر آکے کوئی کمپرومائز کیا جا سکتا ہے بلکہ اس پر ہمیں اسی طرح سٹینڈ لینا ہوگا جس طرح ساری صدیوں میں مسلم امہ نے سٹینڈ لیا ہے یقینا جب قرآن کی حفاظت ہمارے ذمہ ہے دین کی حفاظت ہمارے ذمہ ہے نموس رسالت کی حفاظت ہمارے ذمہ ہے ختم نبوت کی حفاظت ہمارے ذمہ ہے تو یہ ساری حفاظتیں تابعی ہو سکتی ہیں کہ جب صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کا جو مرتبہ و مقام ہے اس پر بھی ہم پیرا دیں اور اس پر کوئی آنچ نہ آنے دیں چونکہ اگر یہاں پر اگر تان کرنے والوں سے کمپرومائز کر لیا گیا اور تان کرنا جو ہے اس کو معمولی سمجھ لیا گیا تو پھر یہ تان اتنا بڑا خطرناک ہے کہ دوسرے مقام پر ایمہ نے کہا کہ اگر ڈائریکٹ کوئی بندہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر حملہ کرنا چاہے گا تو یہ اس کے لیے بڑا مشکل ہے اس کا طریقہ منکروں نے یہ سوچا کہ صحابہ پر کیا جائے کیونکہ نتیجہ تو ایک ہی نکلے گا اور صحابہ پر جب کیا جائے گا تو اس سے سمجھا جائے گا کہ عام سی بات ہے اور مقصد بڑا حصل کر لیا جائے گا وہ برا مقصد اس بنیاد پر ہمیں اس چیز کے لحاظ سے آگاہ رہنا ضروری ہے یہاں پر مجدد الفیسانی رحمت اللہ کہتے ہیں یہ جو قرآن و سنت ہماری تقریف آیا ہے یہ نہیں کہ بعض سے ابا نے تو نکل کیا ہے بعض نے نہیں کیا یہ سب نے کیا ہے تو پھر فرمانے لگے بلکلہم فی الادالت والسدق والتبلیغ سواؤن سارے سعبا عدالت میں برابر ہیں سارے سعبا تبلیغ میں برابر ہیں سارے سعبا صدق میں برابر ہیں پستان ایشا ایو واحد کانا منہم مستلزم تان دریست ان میں سے کسی ایک کے اندر بھی جب تان کرتا ہے تو وہ گویا کہ مکمل سیٹ اپ اور نظام پہ تان کر رہا ہے پورے قرآن کے لحاظ سے پورے دین کے لحاظ سے اور دین کی تعلیمات کے لحاظ سے تو یہ ہم نے صرف اس سلسلہ کی جو ابتدائی گفتگو تھی آج کے موضوع میں اس کو واضح کیا اور یہ ایک علمیہ ہے یعنی ظاہر ہے کہ ہمارے معاشرے کے اندر اب مجھ سے کوئی بندہ پوچھتا ہے بعض لوگ تو ڈاکٹر کے لفظ کی وجہ سے پوچھنا بھی شروع کر دیتے ہیں کہ مجھ سے کوئی پوچھے کہ آپ جو ہے وہ فلان بندے کو ہارٹ پرابنم ہے تو اس کی دوائی دیں تو اب میں دوائی لکھنا شروع ہو جاؤں کہ مجھ سے کوئی ٹیکنالوجی کی بات پوچھے اور میں کہوں کہ اگر میں نہیں بتاتا تو یہ بیزتی ہے لہذا میں بتاؤں اگرچہ مجھے اس کی خبر بھی نہ ہو تو اس سے آگے نقصان در نقصانی ہوگا ایسے جن لوگوں کو دین کے پارے میں پتا نہیں معلومات نہیں اگرچہ کسی دوسرے سبجیکٹ میں وہ بڑے سپیشلسٹ ہیں تو انہیں اپنی سپیشلائزیشن تاکی رہنا چاہیے اور بالخصوص دین کے معاملات کے اندر انہیں اپنی رائے نہیں دینی چاہیے چونکہ وہ مفتی نہیں دین کے لحاظ سے ان کو خبر نہیں کہ دین کے حکام کیا ہے اور ہو سکتا ہے کہ وہ جس چیز کو معمولی سمجھ رہے ہوں کہ معمولی بات ہے دین کے لحاظ سے وہ کسی فرض پر حملہ ہو رہا ہو اور کسی بہت بڑی شریح حد کو پھلنگا جا رہا ہو جس طرح عام ایک جو بندہ جو طب سے واقف نہیں وہ جو کسی کو اجازت دیتا کہ یہ کھالو پیلو ہو سکتا ہے کہ اس کے لحاظ سے تو وہ معمولی چیز ہے لیکن طب کے لحاظ سے وہ جان لیوہ ہو وہ چیز کھانا تو چونکہ اس کو اس کا علم نہیں تو اس بنیاد پر یہ چیز بھی بڑی قابل غور ہے کہ دین کے معاملات میں رائے دینا یہ ہر کسی کے بس کی بات نہیں اس کے لیے بہت سے تقاضے ہیں اللہ تعالی ہم سب کا حمی و ناصر ہو و آخر دعوائی ان الحمد للہ رب العالمين